اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ وسلم و جمالہی میں ہوں عزر محمود قریشی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہر ایچ ایف ٹی وی آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میرے پاس ایک روٹر ہے یہ ڈوائز نہیں ہے روٹر ہے جو ڈوائز کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے وائر کے ساتھ لیکن آج میں آپ کو کنیکٹ کر کے دکھاؤں گا آپ کو بینہ وائر کے یعنی کہ بینہ وائر کے کس طرح اس کے اندر لگتی ہے انپوٹ میں جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں ڈوائیس سے اس میں لنک ہوتا ہے اور یہاں سے نیٹ کنیکٹ ہو جاتا ہے لیکن میں ایسا نہیں کروں گا میں ایسا کروں گا کہ بینہ وائر کی اس کو کنیکٹ کروں گا یہ جو وائر لگی ہوتی ہے یہ ہے اوٹ پوٹ کمپیوٹر میں جانے کے لیے جو آپ کمپیوٹر میں لگائیں گے اگر آپ نے آپ کا وائی فائی کسی جگہ دور لگا ہوا ہے تو آپ کو وائر نہیں بچھا سکتے ہیں تو بینہ وائر کی آپ نیٹ کیسے کنیکٹ کریں گے یہ جو وائر کی ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں جو وائر ہوتی ہے وہ اس جگہ پہ لگتی ہے اور دوسری ڈوائیس کے اندر لگتی ہے یہ روٹر ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کے پاس کوئی بھی روٹر ہو کوئی بھی روٹر ہو تو آپ اس کو کنفیگر کر کے بینہ وائر کیسے کنیکٹ کرتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس پہ کوئی نیٹ نہیں آرہا یہ دیکھو سیٹنگ مانگ رہا ہے اور صرف ایک کمپیوٹر کی وائر میں نے لگائی ہے جسے میں اس کو کنفیگر کروں گا آپ موبائل کے ساتھ بھی کنفیگر کر سکتے ہیں لیکن موبائل کے دوران اس میں تھوڑی سی پرابلم یہ آتی ہے کہ اس کو پہلے سے آپ کنفیگر کریں گے اس کے بعد اس کے ساتھ نیٹ کنیکٹ ہوتا ہے اس لیے میں اس کو کمپیوٹر سے کنفیگر کروں گا اور آپ کو اس کمپیوٹر سے نیٹ چلا کر دکھاؤں گا کیونکہ جو دوسرا وائی فائی وہ کسی دور جگہ لگا ہوا ہے اس سے میں سینگنل لے کر یہاں میں اس کو انپوٹ کروں گا وائی فائی ٹو وائی فائی سے اور بینہ وائر کے میں یہ کنیکٹ کروں گا اب میں آپ کو لے چلتا ہوں کمپیوٹر کے سکرین پر وہاں سکرین ریکارڈنگ کے ذریعے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ نیٹ چلا ہے یا نہیں پر ہمیں آپ کو کمپیوٹر پر دکھا دوں گا وہاں پر نیٹ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر پر نیٹ نہیں ہے اب میں سکرین ریکارڈنگ لگاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ نیٹ کنیکٹ ہوا یا نہیں اب آگے ہیں ہم کمیٹر کی سکرین پر سب سے پہلے آپ نے یہاں اپنا منشن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوائس کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے ایڈمن ایڈمن لکھا ہوتا ہے تو آپ نے یہاں ایڈمن کر لینا ہے تو یہاں آپ نے سائنن ہو جانا ہے گوگل پہ گوگل کروم پہ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کیا ہے وائرلیس پہ جانا ہے اچھا معذرت کے ساتھ مجھے ساتھ میں کسٹمر بھی آتا ہے اس کو بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے تو میں نے ویڈیو پاس گی تھی کافی ٹائم میں نے ویڈیو پاس گیا اور اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا اچھا آپ نے یہاں ایبل کر لینا ڈیبلیو ڈی ایس پہ تو اس کو آپ نے جب اس کو کلک کریں گے یہاں پر آپ اس کو کلک کرنا ہے اندر آپ نے اس کو کلک کر لیا دیکھیں یہاں پر آ گیا ہے تو آپ نے یہاں پہ سروے پہ کلک کر لینا ہے سروے آپ نے کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے پڑھنا ضروری ہے یہ گل مرگ ہوتل ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کا چینل ون ہے تو جب آپ کنیکٹ کریں گے تو کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے چینل نمبر یاد رکھنا کہ آپ کا چینل نمبر کون سا رہا ہے آپ نے کنیکٹ کر لینا ہے تو کنیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں دیکھتے ہیں یہاں چینل لکھا ہوا ہے میں آپ کو فیر ایک دفعہ یہ دکھا دوں یہاں آپ نے چینل پہ یہاں آپ نے دیکھنا ہے یہ چینل جو لکھا ہوتا ہے آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے اور جو آٹو آٹو لکھا ہوا ہے آٹو پہ آپ نے یہاں چینل ون کر دینا ہے آٹو نہیں رکھنا آپ نے چینل ون کر دینا ہے تو نیچے تو آپ نے نیچے یہاں پر آ جانا ہے یہ نان پر آپ نے آ جانا ہے آپ نے یہاں پر کلک کر لینا ہے اور یہاں سے WPA پر آپ نے کلک کر لینا ہے تو یہاں کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے سیو اب میں نے سیو کر دیا اور یہاں سے میں نے اکے کر دیا ہے تو نیچے پھر آپ نے یہاں جانا ہے DHC پر جانا ہے آپ نے یہاں پر کلک کر لینا ہے اور یہاں آپ نے اس کو کر دینا ہے ڈی سیبل سوری ایک بات میں بھول گیا ہوں لیکن آپ نے اس کو کر لینا ہے کلک ہیر یعنی کہ ریبوٹ کر لینا ہے اس کو آپ نے ریبوٹ کر لینا ہے ریبوٹ کرنے کے بعد اوکے کر دینا ہے تو آپ دوسرا آپشن کے لیے تیار ہو جائے آخری آپشن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آخری آپشن ہے اس کو پرسن سیکیورٹی لگانے کے لیے تو یہ ریبوٹ ہو رہا ہے میں تھوڑی سی ویڈیو پاس کروں گا کیونکہ ویڈیو لینٹھی بنانا نہیں چاہتا ہوں چھوٹی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ سکے ویڈیو میں پاس کرتا ہوں اب یہ ری سٹارٹ ہو رہا ہے آپ نے ویڈ کرنا ہے تو یہاں نیچے دیکھیں یہ ابھی سیکسیسفل دیکھتے ہیں اگر یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا آپ نے ویڈ کر لینا اور ویڈ کرنا آپ کی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے ویڈیو کسی جگہ سے میس کر دی شاید آپ سے بننا پائے آپ کے پاس کوئی بھی روٹر ہو چاہے کوئی بھی روٹر ہو آپ کے پاس آپ اس کو آسانی کے ساتھ بینہ وائر بینہ کسی سسٹم کے وائی فائی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ویڈ کریں کیونکہ یہ پراسس آپ کو بلکل لائف دکھانے کے لیے ہے اس لیے میں اس کو آپ کو لائف کر کے دکھا رہا ہوں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو لائف ہی دکھا دوں یہ ویڈیو بہت چھوٹی ہے اب یہاں آپ اس کا سٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ ابھی کنیکٹ نہیں ہوا ہے تو میں اس کو یہاں پرسنل یہ یہاں وائرلس پہ جاتا ہوں اور وائرلس سے میں اس کو وائرلس سیکیورٹی کر لیتا ہوں اور یہاں سے ویڈیو پی ایس پہ اس کو کلک کر لیتا ہوں یہاں اس کی پرسنل سیکیورٹی لگاتا ہوں تو اس کو میں سیکیورٹی تین سو پچونجا دے دیتا ہوں اور اس کو میں پھر دبارہ سے سیو کر دیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں اب آپ نے میرے کام کی بات سننی ہے دبارہ سے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں آپ نے وائرلس پہ جانا ہے وائرلس سیٹنگ پہ جانا ہے اور آپ نے یہاں سے اس کا نام چینج کر دینا ہے میں اس کا نام لکھ دیتا ہوں اے زیڈ ایچ ای آر ازر ٹی ایچ او ٹی او فوٹو اس لئے یہ کنیکٹ نہیں ہوا اب میں نے اس کا نام یہاں دے دیا پھر میں نے یہاں سے ایبل کر لیا اور یہاں سے میں نے ایک گلتی میں نے کیا اور آپ نے بھی کیا آپ کا کام نہیں ہوگا آپ یہاں سے سروے کریں گے سروے کرنے کے بعد ایک گلتی میں نے کیا ہے آپ کو سمجھانے کے لئے اگر آپ کی گلتی ہوئی ہے تو آپ بھی یہ گلتی نہ کریں تو میں یہ گل مرگ ہوتل سے کنیکٹ کرتا ہوں اس کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا نیم چینج ہو گیا تو آپ نے پھر یہاں سے نان پہ جانا ہے و اے پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کا پاسورڈ دینا ہے وہ والا پاسورڈ جو اس ڈوائس پہ لگا ہے جہاں سے سنگل آ رہے ہیں آپ نے وہ والا پاسورڈ دینا جہاں سے سنگل آ رہے ہیں یہاں سے ہم نے ریپیٹ کرنے ہیں اور اس کو ہم نے پاسورڈ دے دیا ہے اور میں نے اس کو سیو کر دیا ہے اور یہاں سے میں نے اوکے بھی کر دیا اور ساتھ ہی میں نے کلک ہر کر دیا ہے آپ دیکھتے جائے آپ اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں دوبارہ سے اور یہ ریسٹ آٹھ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ بڑی کام کی بات کر رہا ہوں اس وقت تھوڑی سی ویڈیو پاز کروں گا لینٹھنگ ہی بناؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں 99% ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کیا کام ہو رہا ہے کیا یہ ورک کرے گا یا نہیں کرے گا آپ نے تھوڑا سا ویڈ کر لینا ہے اب یہ پرسس کر رہا ہے ویڈیو لینٹھنگ ہو جاتی ہے اس لیے تھوڑا سا ہمیں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں میرا نیٹ چال چکا ہوا ہے یہ میں آپ کو یہاں سے میں آپ کو سرکل میں کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریک بار پہ سرکل کام نہیں کر رہا ہے کیونکہ سکرین پہ کرتا ہے سرکل کام یہاں ٹریک بار پہ نہیں ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں میرا نیٹ چال چکا میں نیو ٹیپ کروں گا اور میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گا یہ میں نے نیو ٹیپ کیا اور میں یہاں پہ یوٹیوب کو اپن کرتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ سینگنل میں بہت دور سے لے رہا ہوں اور یہاں اب آپ آگے اپنا وائی فائی پاسفرڈ کسی کو دے کر بھی میرا بلوگ کی میں ویڈیو آپ کو شو کروا دوں گا یہ چال رہی ہے میرا بلوگ سکول لائیو واشنگ چال رہی ہے اس کی تو یہی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ میرا بلوگ بہت اچھا بندہ اس کی ویڈیو بھی اچھی آ رہی ہیں اس کی چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کی اب ویڈیو کیونکہ نیٹ میرے پاس سلو ہوا ہے کیونکہ پیچھے سے جہاں پر سسٹم لگا ہوا ہے وہاں پر یہ سلو ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیٹ چل چکا ہے کیونکہ کشمیر میں جی جگہ ہم رہتے ہیں یہاں نیٹ بہت سلو چلتا ہے یہ دیکھیں یوٹیوب چل چکا میں نے ویڈیو پاس کر دیا ہے تو میں آپ کو یہ دخوا رہا تھا کہ آپ کو ویڈیو کس طرح کنیکٹ کرنا چاہیے کس طرح آپ نے یہ اس کا کنیکٹ کرنا ہے تو اس طرح ویڈیو کنیکٹ ہوتی ہے سوری نیٹ کنیکٹ ہوتا ہے تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور دوستوں میں شیئر کیجئے گا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اندہ بننے والے جو بھی ویڈیو آپ کے پاس بہت سانی پہنچ سکے ازیاد چاہوں گا اللہ حافظ اللہ نگے بان اگر آپ کو کسی جگہ دشواری آئے تو کمیٹس بکس میں ضرور کریں اور ایبورٹ سیکشن میں میرا ویڈس اپ نمبر ہے آپ کو وہاں بھی مجھ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو اگر کوئی گلتی کہتا ہے تو معذرت خواہوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ جزاکاللہ والخائرہ اللہ حافظ